ہماری تحزیب سے ورسے ہیں جو کہ ترقیہ دور کی اس جگمگاہت میں کہیں گم سے ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ہے خطوط نگاری جہاں خطوط نویسی ہماری تحزیب کا وہ ورسہ رہا ہے جو کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اب کہیں دکھائی ہی نہیں دیتا تاہم نئی نسل کو خط اور خطوط نگاری کے پن سے واقع کروانے کے لیے امروطی کے ایک نیجی اسکول میں ایک خاص پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے دیکھئے ہماری یہ خاص پروگرام کا انسان مشینوں کا عادی ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان نے کئی تحزیبی ورسے کھو دیئے ہیں ان میں ایک ہے خطوط نویسی یہی تحزیبی ورسہ دور حاضر میں دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے ایک دور تھا جب خط لکھنے اور خط پڑھنے کا مزہ کچھ اور تھا خطوط نگاری نہ صرف تحزیب کا حصہ مانا جاتا تھا بلکہ عدب کا بڑا حصہ تھا نئی نسل کو خطوط نویسی کے فند سے متعارف کرانے کے لیے امرواتی زلے کے نیچی اردو اسکول کے اساتیزہ نے پہل کی ہے اردو زبان میں خطوط نگاری کی ایک درخشہ تاریخ ہے اس لیے اردو عدب میں مکتوب نگاری کو ایک منفرد سنف کا درجہ حاصل ہے دور حاضر میں اس فند اس فند کو زندہ رکھنے اور اسکولی ستے پر اسے تعلیمی سرگرنی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ طلبہ کے سامنے اس کی اہمیت باقی رہے تعلیمی حلقوں میں خوب ستائش کی جا رہی ہے اسکول کا معینہ کرنے والے افسران بھی اساتیزہ کوشش سے خوش ہیں موبائل اور انٹرنیٹ کے اس دور میں خطوط نویسی سکتلبہ کو تہذیبی ورسے سے واقف کروانا ہے نیو زیٹن اردو کے لیے امرواتی سے قمر خاضی کی ریپورٹ